بسم اللہ الرحمن الرحیم اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف حکومت پاکستان نے مسافروں کے اندراج کے لیے نیا طریقہ متعرف کرا دیا اب اس خبر کی تفصیل پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے مسافروں کے اندراج کے لیے نیا طریقہ متعرف کرایا ہے کوویڈ نائنٹین کے تناظر میں حکومت پاکستان نے تمام بین الاقوامی مسافروں کو پاک پاس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ اور اندراج کرنا لازمی قرار دے دیا ہے پی آئی اے نے ایک علامیہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہمارے قیمتی مسافروں سے گزارش ہے کہ کسی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے براہ کرم یہ ضروری کام کریں یہ حکم ان مسافروں کے لیے ہے جو پاکستان کا سفر کرنا چاہتے ہیں اس طریقہ کار سے مسافروں کا اندراج کیا جائے گا مسافروں کو پاک پاس اپلیکیشن کے بغیر ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف اب ابو زیبی میں داخل ہونے کے لیے ٹیسٹ باہر سے کرنے ہوں گے اب کس قبر کی تفصیل ابو زیبی میڈیا آفس نے کہا ہے کہ ابو زیبی میں داخلے کے لیے لوگوں کو امارات کے باہر کووی نائنٹین کا ٹیسٹ لازمی کرنا ہوگا داخل ہونے کے اٹھالیس گھنٹے کے اندر موصولہ منفی ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ کو دیکھا جائے گا ابو زیبی میں داخلے کے لیے ابو زیبی میں کیے گئے ٹیسٹ درست نہیں ہوں گے قومی اسکریننگ پروگرام سے وابستہ کسی بھی ہسپتال یا اسکریننگ سینٹر میں ابو زیبی کے باہر ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات میں کئی روز بعد چھے سو سے زائد کرونا کیسز ریپورٹ اب کس طور کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں کئی روز بعد چھے سو سے زائد کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں مملکت میں ریپورٹ ہونے والے کل کیسز کی تعداد پچاس ہزار سے تیجاوز کر گئی ہے انتالیس ہزار سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے ہیں تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کیسز میں تیزی سے کمی آ رہی تھی تاہم گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گزشتہ کچھ روز کے مقابلے میں زیادہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چھے سو بہتر کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جس کے بعد کرونا مریضوں کی مجموعی گنتی پچاس ہزار ایک سو اکتالیس ہو گئی ہے جبکہ زیر علاج افراد کی گنتی گیارہ ہزار کے لگ بھگ رہ گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے چار سو انانوے مریض صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح اب تک مملکت میں کرونا کے انتالیس ہزار ایک سو تریپن مریض صحتیاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں مملکت میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے صرف ایک مریض کی ہلاکت ہوئی ہے جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی کل گنتی تین سو اٹھارہ تک پہنچ گئی ہے اب تک مجموعی طور پر لاکھوں افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں جن کا تعلق مختلف علاقوں اور پیشوں سے ہے واضح رہے کہ اماراتی وزارت سیحت نے خبردار کیا ہے کہ گھروں میں کرنٹینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگیٹیو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے والوں کو گھرے لو کرنٹینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر پچاس ہزار درہم کا جرمانہ ہوگا جبکہ دوسری بار اس خلاف ورزی پر ایک لاکھ درہم جرمانہ اور چھے ماہ تک کی قید ہوگی اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف نیجی ایر لائن کو سعودی عرب کے لیے چارٹر پروازوں کی اجازت مل گئی اب اس قبر کی تفصیل سیویل ایوی ایشن اتھارٹی نے نیجی ایر لائن کو سعودی عرب کے لیے دو چارٹر پروازیں اپریٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے تفصیلات کے مطابق نیجی ایر لائن چارٹر پروازیں جدہ سے کراچی اور ریا سے کراچی کے لیے اپریٹ کرے گی مجموعی طور پر دو چارٹر پروازوں کے ذریعے چار سو سے زائد ہم وطنوں کو پاکستان پہنچایا جائے گا یہ پروازیں گیارہ اور پندرہ جولائی کو اپریٹ ہوں گی سعودی سیویل ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد سیویل ایوییشن آتھارٹی نے چارٹر پروازوں کی اجازت دے دی ہے سعودی سیویل ایوییشن آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں سیرین ایئر کے فضائی عملے کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں ہوگی چارٹر پروازوں کے حوالے سے سیویل ایوییشن کے شعبہ ایئر ٹرانسپورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایئر لائن مسافروں کو وطن پہنچانے کے لیے حکومت کی جانب سے واضح کردہ ایس او پیز پر مکمل عمل درامت کرے گی واضح رہے کہ سیرین ایئر نے سی اے اے کو خصوصی پروازوں کے لیے درخواست دی تھی اب چلتے ہیں ہماری اگلی اپ ڈیٹ کی طرف متحدہ عرب امرات کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بیرون ممالک سفر کی اجازت مل گئی اب تیس صبر کی تفصیل متحدہ عرب امرات کے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت مل گئی ہے ستر سال سے زائد عمر اور سنگین بیماریوں والے افراد کو سفر کی اجازت نہیں ہوگی بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کو کرونا ٹیس منفی آنے کی صورت میں سفر کی اجازت مل گی خلیج ٹائی میں شاہ خبر کے مطابق متحدہ عرب امرات کی حکومت نے اپنے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر آئید سفری پابندیوں میں مزید نرمی کر دی ہے بتایا گیا ہے کہ امرات کے شہریوں اور رہیشیوں کو بیرون ممالک سفر کرنے کی اجازت ہوگی تاہم انہیں اس کے لئے پیش کی شرائط پر بھی عمل کرنا ہوگا بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو امرات سے باہر سفر کرنے کا خواہش مند ہو اسے کرونا ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ جمع کروانے پر ہی سفر کی اجازت ملے گی صحت کے حوالے سے متحدہ عرب امرات کی جانب سے جاری کردہ ہدایات و احتیاطی تدابیر اور جس ملک کا سفر کرنا ہو اس کی صحت کے حوالے سے آئید شرائط پر مکمل عمل کرنے کی صورت میں ہی ایک شخص کو بیرون ملک سفر کی اجازت ملے گی جبکہ امرات کی ائر لائنز جن جن ممالک کے لئے پروازیں چلا رہی ہیں صرف انہی ممالک کا سفر کیا جا سکتا ہے ستر سال سے زائد عمر کے بزرگ اور ایسے افراد جو طویل عرصے سے سنگین بیماریوں میں مبتلا ہوں انہیں بیرون ملک سفر کی اجازت نہیں ہوگی مزید بتایا گیا ہے کہ بیرون ممالک جانے والے افراد کو امرات واپسی پر چودہ دن کے لئے کرنٹینہ کرنا ہوگا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف کرونا وبا کے باعث معاشی بہران میں گھری ایمیریٹس یا لائن کی مشکلات کم نہ ہو سکیں اب اس خبر کی تفصیل ایمیریٹس یا لائن کا شمار دنیا کی بڑی ایر لائنز میں ہوتا ہے تاہم کرونا کی حل یا وبا کے دوران فیضائی اپریشنز موطل ہونے سے امراتی ایر لائن کو بھاری معاشی نقصان اٹھانا پڑا ہے جس کے باعث انتظامیہ نے بہت سے ملازمین کو نوکریاں ختم کر دی ہیں اور باقی ملازمین کی تنخواہیں عرضی طور پر گھٹا دی ہیں تاہم ایمیریٹس یا لائن کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی گزشتہ چند ماہ فیضائی اپریشن مطل رہنے کے سبب ایمیریٹس نے اپنے لاکھوں مسافروں کو ٹکٹ ری فانڈ کی صورت میں دو عرب درہم کے لگ بھگ رکم واپس کی ہے خلیج ٹائمز کے مطابق گزشتہ دو ماہ کے دوران ایمیریٹس کی جانب سے ساڑھے چھ لاکھ کے قریب مسافروں کو ٹکٹ ری فانڈ کی صورت میں ایک عرب نوے کروڑ درہم کی بھاری رکم واپس کی ہے یہ وہ مسافر تھے جنہوں نے کئی ہفتے یا کئی ماہ قبل ایمیریٹس کی پروازوں کے لیے آن لائن بکنگ قرار رکھی تھی تاہم کرونا وبا کے باعث فیضائی اپریشن مطل ہونے پر امراتی ایئر لائن کو اپنے لاکھوں سارفین کی رکم لوٹانا پڑی ہے ایئر لائن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ مہینوں کی ٹکٹ ری فانڈ کا معاملہ اگست سے پہلے کلیئر کر لیا جائے گا ماضی میں ہر ماہ پینتیس ہزار ری فانڈ کی درخواستیں نمٹائی جاتی تھیں تاہم اب ہر ماہ تقریباً دو لاکھ ری فانڈ کیسز نمٹائے جا رہے ہیں ایمیریٹس کے چیف کمرشل افیصد ادنان قاظم نے بتایا کہ کرونا وبا نے ایئر لائنز اور ٹریول انڈسٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے یہ مسافروں کے لیے بھی ایک مشکل دور ہے تاہم ہم اپنے مسافروں کو ان کا حق لوٹا رہے ہیں اسی وجہ سے ٹکٹ ری فانڈ کے کیسز بہت تیزی سے نمٹا رہے ہیں ان دنوں ٹکٹ ری فانڈ کے مدت نوے دن سے گھٹا کر ساٹھ دن کر دی گئی ہے ہم آئندہ وقت میں اس مدت کا دورانیاں مزید گھٹا دیں گے ابھی بھی ایئر لائن کی جانب سے مزید پانچ لاکھ ٹکٹ ری فانڈ کیسز نمٹائے جانے ہیں جنہیں ہم اگلے دو ماہ کے دوران کلیئر کر دیں گے واضح رہے کہ خبر رسائے ادارے رویٹرز کے مطابق ایمیریٹس نے اپنے ملازمین کو ایک افیشل ای میل بھیجی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایمیریٹس نے تین ماہ کے لیے جو تنخواہوں میں کٹوتی کا اعلان کیا تھا اس کی مدت بڑھا کر تیس دسمبر دو ہزار بیس تک کر دی گئی ہے اس سے قابل تنخواہوں میں یہ کٹوتی کا دورانیاں پچھلے مہینے جون میں ختم ہونا تھا ای میل کے مطابق کچھ کیسز میں تنخواہوں میں زیادہ کٹوتی ہوگی جو کہ پچاس فیصد تک ہو سکتی ہے ای میل میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ فیصلہ کمپنی کی قیش کی صورتحال کو بچانے کے لیے تمام آپشنز کا جائزہ لینے کے بعد کیا جا رہا ہے امارات کی حکومت کا ایمیریٹس گروپ نے اس بارے میں کوئی بیان دینے رویٹرز کی درخواست کا جواب نہیں دیا رویٹرز نے بنیادی تنخواہیں تین ماہ کے لیے پچیس سے پچاس فیصد تک کم کی تھی تاہم یہ کٹوتی کم درجے والے ملازمین پر لاغو نہیں کی گئی تھی دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر